موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر پرسٹیئر کا چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایکسپریمنٹل ٹیکنیکس 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 بہت ہی چھوٹا سا چیپٹر ہے اور انٹریسٹنگ بھی بہت زیادہ ہے اس میں ہم نے جو بیسکلی جو ایریاد ہم نے کور کرنے ہیں دوزار ایکسپریمنٹل ٹیکنیکس کے ایکسپریمنٹس جب ہم کیمسٹری میں کرتے ہیں ہمیں پتہ کہ پیکٹیکل سائنس جس میں پیکٹیکل بہت زیادہ ہمیں پر فارم کرنے پڑھتے ہیں تو وہ کن کنسی ٹیکنیکس ہیں جو ہم ایکسپریمنٹلی یوز کرتے ہیں تو جب بھی ایکسپریمنٹس انوال ہوتے ہیں کیمسٹری میں اس برانچ کیمسٹری کو ہم نارملی جو کہتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں انیلیٹیکل کیمسٹری انیلیٹیکل کیمسٹری انیلیٹیکل کیمسٹری انیلیٹیکل بارے میں information collect کرنا اس کے analysis سے آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز اگر دے دی جائے تو آپ اس کا analysis کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے for example اس کا weight کتنا ہے اس کی looks کہتی ہیں shiny hair rough ہے سونگنے میں کہتی ہے different different observations ہیں وہ basically آپ اس کا کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ analysis کر رہے ہوتے ہیں this is analytical chemistry جس میں ہمیں کچھ چیزیں ہمیں دے دی جائیں گی اور ہم اس کو study کرتے ہیں analytical chemistry اب جب بھی ہمیں کوئی چیز study کرنے کے لیے دی جاتی ہے for example میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو ایک ڈش کے اندر کچھ powder ساتھ ڈال کے ڈال کے آپ کو دیتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ powder کیا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کی کیسے study کریں گے تو جو بھی process آپ اس کی information حاصل کرنے کے لیے perform کریں گے that would be analytical chemistry کے آپ اس کا analysis کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں information جو ہے وہ جان رہے ہیں اب analytical chemistry is basically جو ہے یہ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں number one is دو طرح کا analysis جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلا analysis ہوتا ہے qualitative analysis اس میں جو part ہم cover کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کیا کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے what part جو what والا part ہے وہ ہم qualitative analysis میں study کرتے ہیں for example میں اگر آپ کے ہاتھ میں ایک قدر pen رکھ دیتا ہوں simple ball point جو ہے تو آپ اس کا analysis کریں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے آپ کہیں گے جس کے اندر ایک plastic ہے plastic کا material موجود ہے ایسا ہی ہے پھر آپ کہیں گے اس کے اندر ink ہے جو اس کی refill کے طور پر موجود ہوتی ہے پھر metal کے طور پر یا steel کا اس کا spring ہو سکتا ہے اس کا ball جو ball point کا ball ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتا چلیں یہ آپ نے اس کا qualitative analysis کیا تو سے پہلے آپ نے بتایا ہے کہ یہ کتنی کتنی کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ what part جو ہے ہم نے qualitative analysis میں cover کیا کہ آپ کو کوئی بھی چیز دی جائے تو آپ find out کریں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے اسی طرح chemistry میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اگر ایک تھوڑی سی quantity میں for example five gram آپ کو table salt دیا ہے NECL اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ powder جو ہے white color کا جو آپ کو دے دیا گیا crystals یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں تو آپ کچھ چیزیں کچھ اس کے اوپر experiments وغیرہ perform کریں گے اور آپ end پر بتائیں گے جی کہ اس کے اندر sodium ہے اور chlorine ہے تو یہ آپ نے کیا کیا آپ نے اس کا qualitative analysis کی اپنے quality find out کی کہ اس کے اندر ہے کیا 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 بیسی کے second جو part ہے that is quantitative quantitative analysis یہ analysis کیا ہے یہ بتاتا ہے ہمیں اس چیز کی amount کے amount جو ہے اس چیز کی اس کے اندر کتنی کتنی ہے percent کیا چیز ہے اور کتنی مجود ہے ایک quantity ہمیں جب چیز define کرتی ہے تو وہ experiments وہ analysis کیا کہلاتا ہے quantitative analysis ہم اس کی quantity find out کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی چیز مجود ہے ہوئی ہم نے ballpoint کی بات کی ballpoint کے اندر plastic جو ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے analysis کرنے کے بعد یہ دھتیجہ نکالا ہے جی کہ plastic جو ہے وہ 70% ہے 15% جو ہے میں کہہ دیتا ہوں سپوز ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی full composition میں سے 15% ink کا تھا اور جو metal ball یا spring جو ہے آپ کے پاس استعمال ہوا ہوا ہے ballpoint کے اندر وہ remaining 15% بنتا ہے تو یہ اپنے quantities جو ان سے find out کی ہیں یہ کمسا analysis ہے this is quantitative analysis کے آپ quantity جو انسی ہیں وہ find out کر رہے ہیں اسی طرح ہم نے NCL کی بات کی تھی تو پہلے تو آپ نے qualitative analysis میں find کیا کہ اس کے اندر sodium ہے اور chlorine ہے یہاں پہ آپ کیا بات کریں گے کہ جتنا sodium ہے amount of sodium ایک molecule کے اندر amount of chlorine کے برابر ہے یہ جو information آپ دے رہے ہیں یہ کونسا analysis ہے یہ quantitative analysis ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنی quantity میں آپ کا sodium اور chlorine موجود ہے اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ water جو ہے اس کا formula H2O ہے تو اس میں دو hydrogen اور ایک oxygen ہے تو یہ جو amount ہمیں پتہ لگ رہی ہے یہ کس analysis کے نتیجے میں پتہ لگ رہی ہے یہ quantitative analysis کے نتیجے میں ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ اس کے اندر اتنی quantity میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے اب experiment جب ہم کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو اس میں جو ہے وہ کچھ steps ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بک میں mention کیے ہوئے ہیں کہ کن steps کو لے کے ہم اپنا analysis جو ہے وہ complete کرتے ہیں for example main جن سے steps ہیں سب سے پہلے is کہ آپ نے جو ہے sample لینا ہے analysis کے لیے sample for analysis آپ کو کسی چیز کو analysis کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس experiments normally جو ہوتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی material ہے آپ نے اس کی information find out کرنی ہے تو آپ تب سے پہلے اس کا sample لیں گے تھوٹی سی quantity میں پھر 10 grams یا 20 grams جتنی بھی جو چیز ہے وہ آپ لیں گے وہ آپ کا sample ہے اس کے اوپر پھر آپ experiments کریں گے سب سے پہلا کام جو آپ کے experiments میں ہوتا ہے that is obtaining the sample یا collecting the sample for analysis جب آپ analysis کے لیے اپنا sample لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں separation اب یہ ایک important چیز ہے separation کیوں آپ کو کرنی ہے اور کس چیز کی separation کرتے ہیں suppose آپ کے پاس زمین سے جو نمک نگلتا ہے نہیں ہوتا اس کے ساتھ سینڈ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مٹ کے particles ہوں گے اس کے ساتھ کوئی اور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اس کی فردر جو ہے قوانٹیٹیٹیٹیو یا کوالیٹیٹیو انیلیسز کر سکیں تو آپ نے جب سیمپل لیا تو اس میں سے آپ کو اپنی سیپریٹ کرنا ہے آپ کا ڈیزائیڈ کمپوننٹ سیپریشن آف ڈیزائیڈ کمپوننٹ سپورز میرے پاس کچھ پاوڈر نومہ چیز آتی ہے اس کے انسیل بھی موجود ہے جو کہ میری ریکوائرمنٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ انسیل ہے لیکن یہ چیز موجود ہے وائٹ کلر کا جو پاوڈر ہے جو کرسٹل ہے جو اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے سینڈ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی تھوڑی بہت مد ہوگی اور ہو سکتا ہے کچھ اور سالٹ بھی اس کے ساتھ موجود ہوں تو سب سے پہلا جو کام میں کروں گا میں وہ یہ کروں گا کہ میں سارے میں سے امپورٹیز کو سیپریٹ کروں گا اور اپنا ریکوائیڈ کمپوننٹ حاصل کروں گا تاکہ جب وہ آئے تو پھر میں اس کے اوپر فردر کام کروں تو یہ سیپریریشن جو انسی ہے یہ لائبر اوٹریز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ہماری انڈسٹریز میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی ہی بیسیکل ہمارا جو چیپٹر ہے وہ سپریریشن ٹیکنیکس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا ہم جو چیزیں پڑھیں گے وہ سپریشن کی ٹیکنیکس ہوں گی بیسیکلی کہ آپ کچھ چیزوں میں سے کچھ چیزیں سپریٹ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ نے اپنے ڈیزائیڈ کمپوننٹ سپریٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر اس کی میئرمنٹس اور ایکسپیریمنٹس اور ٹیسٹ کرنا ہے میئرمنٹس یا پھر کیلکولیشن جس کو ہم کہتے ہیں کیلکولیشن اسی صورت میں پوسیبل ہیں جب آپ کے پاس آپ کا پیور اور ڈیزائیڈ کمپوننٹ موجود ہوگا تو یہ دوسرے سٹیپ میں ہم نے ڈیزائیڈ کمپوننٹ اچیو کیا اور اچیو کرنے کے بعد پھر تھرڈ سٹیپ میں ہم اس کے ایکسپیریمنٹس میئرمنٹس اور کیلکولیشن کریں گے اور فائنل اور لاسٹ سٹیپ جو ہے that is کنکلوین کے ایکسپیریمنٹس اور کیلکولیشن کرنے کے بعد جو آپ کا کنکلوین یا جو آپ کا ریزرٹ نکلا ہے اس کو آپ نے ریپورٹ کرنا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر یہ والی چیز اتنی موجود ہے اور یہ والی چیز اس کونٹیٹی میں موجود ہے تو بیسیکلی آپ کا جب بھی انیلیسز ہم کرتے ہیں کسی بھی چیز کا تو یہ جن سے چار سٹیپس ہیں کوانٹیٹیٹیو یا کوالٹیٹیٹیو انیلیسز میں آپ کا استعمال ہوتے ہیں اب یہ جو چیپٹر ہے ہمارا دوسرا ایکسپیریمنٹل ٹکنیکس وہ مینلی کس پر رہے گا سپریشن کے اوپر سپریشن کی بہت ساری ٹکنیکس ہیں لیکن اس چیپٹر میں جن جن پہ فاکس کیا ہے ہم سے رکوننگ کو ڈسکس کریں گے جو کہ بہت زیادہ ہماری انڈسٹری میں اور ہماری لیبارٹریز میں یوز ہوتی ہیں ایکسپیس میں آپ لوگ جب پیکٹیکلز کریں گے تو اس میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈیفرنٹ لیول پہ پرفارن کریں گے اب اس سے پہلے کہ میں سپریشن کی کوئی ایک ٹائپ کو اس ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنا شروع کریں ہم تھوڑا سا جنرل اوورویو لے لیتے ہیں کہ سپریشن ہوتی کیا ہے اور ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے سپریشن نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ ہمیں دو چیزیں نہیں ہوں گی اور ہم نے کسی ایک کو اس میں سے سپریٹ کرنا ہے سپوز کریں یہ ایک بکر ہے اس کے اندر دو کمپونٹس اے اور بی میری ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے پیور فارم میں اے چاہیے تو مجھے اس کو سپریٹ کرنا پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریٹ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا سپریشن کی کون سی ٹیکنیک اپلائے ہوگی وہ ڈپینڈ کرتا ہے اے پہ اور بی پہ کہ اے کس شکل میں موجود ہے اور بی کس شکل میں موجود ہے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی سپریشن کی ٹیکنیک جو ہے ہوں اپلائے کروں گا فور اگزمپل میٹر ہے میٹر کی تین ٹائپس ہوتی ہیں وہ تین سٹیٹس ہوتی ہیں بیسیکلی اس شکل میں وہ دس کر سکتا ہے وہ سولیڈ ہو سکتا ہے وہ لیکوڈ ہو سکتا ہے اور وہ گیس ہو سکتا ہے اس چیپٹر میں ہم سولیڈ لیکوڈ کو مینلی ڈیل کریں گے یا لیکوڈ لیکوڈ کو گیس کو گیس کی زیادہ ہم بات اس چیپٹر میں بہارا نہیں کر رہے کہ اس کو کیسے سپریٹ کرنا ہے اب جب بھی سولیڈ اور لیکوڈ اپس میں مکس ہوں گے ہم انہیں سپریٹ کس طریقے سے کریں گے اس کو بیسیکلی ہم نے سمجھنا ہے اس چیپٹر کے انتر فور اگام پر میں کہتا ہوں جی ایک بیکر وارٹر کا تھا ہماری اس کی بیسے کیا ہوا کہ آپ کی سینڈ جو ہے وہ اس کے اندر گر گئی یا کسی بھی طریقے سے جو سینڈ ہے وہ وارٹر کے اندر آگئی ہے لیکن آپ کو پیور وارٹر چاہیے آپ کو وارٹر جو ہے وہ سپریٹ کریں سینڈ جو ہے وہ وارٹر کے اندر انسولوبل ہے پانی کے اندر ڈیزول نہیں ہوتی سینڈ کے پارٹیکل جو ہے وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے نیچے بیٹھ جائیں گے آپ اس ساری سٹوری کو دیکھتے ہوئے آپ نے فیلٹریشن کی سپریشن کی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے کونسی فیلٹریشن کی سینڈ چونکہ اس کے اندر انسولوبل ہے تو اگر میں اس کو فیلٹر کر لوں تو سینڈ باہر رہ جائے گی اور وارٹر جو ہے وہ پاس آٹ کر جائے گا فیلٹر آپ نے فیلٹریشن جو ہے سیمپل ہوتی ہے آپ فیلٹر پیپر کے تروں اسے فیلٹر کر لیتے ہیں اس میں ہم ڈیٹیل میں فیلٹریشن کو سٹیڈی کریں گے تو یہ ٹیکنیک آپ کو کیسے بتا لگی کہ آپ نے فیلٹر کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ جو آپ کی امپوریٹی تھی وہ انسولوبل تھی تو آپ نے یہ والی ٹیکنیک استعمال کی اب ہم آگے جلتے ہیں فر اگزمپل سیم وارٹر ہے اسی وارٹر کے اندر یہ وارٹر تھا آپ کا آگے فین گری تھی لیکن اب ہم سے کسی وجہ سے سالٹ جو ہے کافی ساری وانٹیٹی میں وہ اس کے اندر گر گیا ہے یا سالٹ والا پانی ہے تو ہمیں پانی چاہیے اس کے اندر سے یا میں نے بات کی کہ یہ ہمارے لیے ہمارے لیے ہے ایمپورٹنٹ وارٹ werس choose بھیونھcią Freiheit وہ ہمیں م check guys اب میں جب پانی کے اندر جائے گا تو یہ incomes بہت کونکہ اور ایسی الپر سالٹ جب پانی کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو وہ سولوبل ہوتا ہے وہ ڈیزول ہو جاتا ہے آپ کو وارٹر کے اندر کہیں بھی سالٹ کے پارٹیکلز نظر نہیں آئیں گے تو اب آپ فلٹریشن نہیں کر سکتے اگر آپ فلٹر کریں گے تو سالٹ کیونکہ سولڈ فارم میں موجود نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا سالٹ وارٹر کے ساتھ ہی فلٹر ہو کے آ جائے گا اور آپ کی سپریشن کی ٹیکنیک فلٹریشن جو ہے اس کیس میں فیل ہو جائے گی تو آپ نے اب یہاں پہ کوئی اور ٹیکنیک لگانی ہے اور وہ کوئی اور ٹیکنیک کیا ہے وہ ہم نے اس فینریو کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنی ہے اب سالٹ کیونکہ وارٹر کے اندر ڈیزول ہو گیا ہے تو اگر میں اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دوں اگر میں اس کو برنر کے تروں ہیٹ کرنا شروع کر دوں تو کیا ہوگا کہ وارٹر جو ہے وہ میرا ایوپریٹ ہو جائے گا اور سالٹ جو ہے وہ کسٹلائز ہو جائے گا یہ ساری چیزیں آپ میٹرک میں پڑھ کے آئے ہیں آپ نے کیا کیا وارٹر کو ایپریٹ کر دیا کیونکہ وارٹر میں چاہیے نہیں وارٹر اڑتا رہا جب ایک وقت آئے گا کہ سارا سارا وارٹر اس میں سے اڑ جائے گا لیکن جو سالٹ ہے جو وارٹر کے اندر ڈیزول ہو ہوتا ہے اب جب وارٹر نہیں رہا تو وہ واپر سولیڈ فارم میں آ جائے گا اس پروسس کو کیا کہتے ہیں فارمیشن آس کرسٹلز کرسٹلائزیشن سالٹ کیا ہو گیا کرسٹلائز تو یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ لگ رہی ہیں کہ کہاں پہ ہم نے کونسی ٹیکنیک لگانی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کمپننٹس پہ کہ اے یا بی کت شکل میں موجود ہیں وہ سولوبل ہے یا انسولوبل ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں تو یہ کچھ جنرل اوبریو تھا یہاں پہ ہم نے جو چیزیں بیسیکلی اس چیپٹر میں سٹڈی کرنی ہے وہ تین چار ٹیکنیکس ہیں فیلٹریشن اس کی کافی ڈیٹیل ہے کیسٹرائزیشن اس کی ڈیٹیل ہے پھر ہے سولویٹ سولویٹ ایکسٹریکشن اور کرومیٹو گرافی اب سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کنٹینر تھا ٹھیک ہے یہ ایک وارٹر تھا میرا پاس وارٹر کا کنٹینر ہے اس کے اندر کسی وجہ سے کوئی اور لیکوڈ گرے گیا ہے کوئی آئیل گرے گیا اب یہاں پہ کونسی ٹیکنیک لگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں آئیل وارٹر کے اندر امیسیبل ہے امیسیبل کا کیا مطلب ہے کہ یہ پانی کے اندر ڈیزول نہیں ہوتا ہے یہ کیا کرے گا جو آئیل ہے یہ پانی کے اوپر ایک اپنی لیئر بنا دے گا تو اس کو سیپریٹ کرنا آسان ہے ہم کیا کریں گے دونوں لیئر کو سیپریٹ کر لیں گے ایک پنل میں ڈال کے اور آپ کے پاس پانیوں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سپوز پر لیں ریڈ ڈنک تھی اس کے اندر کوئی اور انک کلر کی انک کر گئی میں کہتا ہوں تھوٹی سی بلو انک کر گئی تو آپ نے اب اس کو سیپریٹ کرنا ہے اب یہ اس کے اندر چونکہ مکس ہو جائیں گی دونوں انکس آپس میں تو آپ یہ والی جو ٹیکنیک تھی دونوں کو سیپریٹ کرنے والی وہ نہیں کرتے ہوئے کیونکہ ان کی لیئر سی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نہیں بنی ریڈ انک اور بلو انک جو ہے یہ اپس میں مسیبل ہیں اس وجہ سے ان کو ہم کوئی اور ٹیکنیک استعمال کریں گے جو کہ ہم نے اس چیپٹر میں سٹیڈی کرنی ہے that is کرومیٹو گرافی تو اوبرال سپریشن کی ہم نے بات کی ہے کہ سپریشن کتنی ایمورٹنٹ ہے اور اس کو ہم کہاں کہاں اپلائے کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیویلپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہماری جو بھی چیز ہے جو انسا بھی کمپننٹ ہے that is a اور b ان دونوں میں سے جو انسا بھی کمپننٹ ہے وہ کس سٹیٹ میں موجود ہے سٹیٹ اس کی میٹر کرتی ہے جو میٹر کی ہم نے سٹیٹس کی بات کی ہیں سٹیٹ ڈیپینڈ کرے گی کہ ہم نے فیلٹر کرنا ہے ہم نے سولویٹ ایکسٹریکشن کرنی ہے ہم نے کرسٹلائزیشن کرنی ہے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ تھا ہم نے پہلا لیکچر اسی لئے رینج کیا about the introduction of separation جو جا اس چیٹر میں ہم نے سٹیٹی کرنا ہے نیکسٹ ٹاپک میں ہم فیلٹرشن کو جیٹیل میں سٹیٹی کریں گے کہ فیلٹرشن کیا ہوتی ہے کیسے کرتے ہیں کون کونسی چیزیں ہمیں خیال رکھنی چاہیے کس کس طریقے سے فیلٹرشن ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کہ developing and general observation کہ ہمیں separation کتنی موڈرنٹ اور کیوں دورت ہے تو نیکسٹ ٹاپک میں ہم لیکچر میں فیلٹرشن کو کورس 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 کریں گے آپ کو کورس 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 موسیقی